رو کی جانب سے کینیڈا میں خالستان کے حامی سکھ رینما خالستان ٹائگر فورس کے سربراہ ہردیب سنگھ نجار کو قتل کر دیا گیا ہے ہمارے جو جیسے کرتے ہیں وہ جو چھوٹا سا بچے آتاز کی تربیتی ایسے کرتے ہیں کہ آپ بندے مارو گے تو آپ کو جنت ملے گی چنچن کر صفہ حسی سے مٹھانے کا آغاز کر دیا گیا رو کی جانب سے ایک عجید داول اور باقی دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف ممالک کے ذریعے سے تغام رسانی کروای پاکستان ان کو یہ کنٹرول کر پائیں گے کیا یہ اس سے باہر نکل پائیں گے کہ یہ جو نون سٹیٹ ایکٹر انہوں نے ایک ورڈ نکال ہے جو آج تک میں نہیں سمجھ میں نہیں آئے وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب کوئی وہاں سے پکڑا جاتا ہے کشمیر سے یہ کہہ دیتے تھے نون سٹیٹ ایکٹر ہیں ہم نے نہیں بیجے اس میں سے ہم کبھی باہر آئیں گے ہم کبھی صدریں گے راہ کی جانب سے یہ ساری کاروائی کی گئی ہے ہردیب سنگھ کو قتل کیا گیا ہے اور دیگر جو خالصان تحریک کے رہنماں ہیں وہ بھی انڈیا کی خفیہ ایجنسی راہ کے نشانے پر آ چکے ہیں اور چن چن کر انہیں نہ صرف کینیڈا میں بلکہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے اندر تلاش کر کے وہاں پر قتل کروایا جائے گا نمستے دوستو جہنگ ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگر دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے پالے ہوئے آتنگ کی چن چن کر مارے جا رہے ہیں پھر چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پھر کینیڈا میں ہو دوسری طرف دیوالیا ہونے کی کاغار پر کھڑے پاکستان کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں پاکستان کی آتنگ کی نیتیوں کی وجہ سے پاکستان میں ایک اور سنکرٹ کھڑا ہو گیا ہے پاکستان میں سبھی کمپنیاں اپنا بیزنس لپیٹ کر واپس جا رہی ہیں پاکستان کی تیل ایو گیس کمپنی شیل کے بعد جاپان کی واہن کمپنی ٹوائٹا پاکستان میں کاروبار بند کرنے کی تیاری میں ہے ریپورٹس کے مطابق ٹوائٹا انڈس موٹرز پاکستان میں اپنا پلانٹ ستائی طور پر بند کرنے والی ہے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کے بازار سے باہر نکلیں والی ہے دراصل پاکستان شروع سے ہی آتنگ قواد کو سپورٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے کوئی بھی نویشک پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے رو کی جانب سے کینیڈا میں خالستان کے حامی سکھ رہنما خالستان ٹائگر فورس کے سربراہ حردیب سنگھ نجار کو قتل کر دیا گیا ہے حردیب سنگھ نجار کینیڈا میں قتل ہو گئے ہیں فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے رو کی جانب سے یہ ساری کاروائی کی گئی ہے حردیب سنگھ کو قتل کیا گیا ہے اور دیگر جو خالستان تحریک کے رہنما ہیں وہ بھی انڈیا کی خفیہ ایجنسی رو کے نشانے پر آ چکے ہیں اور چن چن کر انہیں نہ صرف کینیڈا میں بلکہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے اندر جہاں پر بھارتی سفارت خانے سے بھارت کا ترنگا اتار دیا گیا تھا اور نیچے گرا پھینکا تھا سکھوں نے اب ان لوگوں کو بھی تلاش کر کے وہاں پر قتل کروایا جائے گا یہ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں اور یہ ساری کے ساری بھارتی خفیہ ایجنسی رو کی کارستانی ہے ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر ایک الزام رہا ہے اور کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہے ٹیررزم کا کہ یہاں سے جہادی بھیجے جائیں گے پرویز مشرف کا بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے کبھی افغانستان اور کبھی کشمیر اور پھر ایف ایٹی ایف میں بھی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اسے بھی لگتا ہے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپریشنز کر رہے ہیں ہم افغان بورڈر پہ اور ٹی ٹی پی اور یہ سب جو ہماری بنا ہی ہوئی ایک طرح سے ہیں ان کو یہ کنٹرول کر پائیں گے کیا یہ اس سے باہر نکل پائیں گے کہ یہ جو نون سٹیٹ ایکٹر انہوں نے ایک ورڈ نکال ہے جو آج تک میں نہیں سمجھ میں نہیں آئے وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب کوئی وہاں سے پکڑا جاتا ہے کشمیر سے یہ کہہ دیتے ہی نون سٹیٹ ایکٹر ہم نے نہیں بھیجے اس میں سے ہم کبھی باہر آئیں گے ہم کبھی صدریں گے دیکھیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے اوپر چھوڑ دینا اس بات کو کہ ان آف شوٹس کو ختم کر دیں تو ہم نے کرنا نہیں تھا یہ تو بھلا ہو ایف ای ٹی ایف جیسے اداروں کا ابھی اس پہ مکمل اپلیکیشن تو نہیں ہوئی ان کی ٹرمز کی یہاں پہ ابھی بھی گریلسٹ میں چلے جاتے ہیں وائٹ میں نہیں جاتے تو لیکن ہے یہ کہ ٹیرر فائنانسنگ کی جو کلٹیلمنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے اگر ہمیں باہر سے پریشرائز کریں گے تب وہ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ستر سال کے اندر ہم نے یہ آف شوٹس کریئٹ کی ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہوا تو وہی بات ہے کہ جو ہندوستان سے دوستی کی بات کرے گا اس کو سب سے پہلے اس چیز کو بند کرنا پڑے گا تو اسی لیے جو ہندوستان کی طرف ایک فرینڈلی پالسی ہوگی اب جنرل باجوا صاحب کا بھی ویجن یہی تھا کہ ہندوستان سے دوستی کرنی ہے لیکن نہیں کروا سکے کچھ بھی جو نیشنل سیکیورٹی پالسی انہوں نے جانے سے پہلے اناؤنس کی اس میں کوٹ ان کوٹ لکھوایا ہنڈرڈ یئرز آف ٹیس ویڈ انڈیا لیکن ساتھ خان صاحب کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا بات ہی نہیں مانی کسی اس کے علاوہ ادارے کے اندر جو سوچتی وہ ان سے اگری نہیں کرتی تھی تو یہ چیز ہے کہ ایک تو کنسنسس ڈیویلپ نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی طرف ہم نے پالسی بنانی کیا ہے سیاستدان ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اسیابلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور اکثر اگر کچھ سیاستدان کا ویجن ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کرنے دیتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا رہا ہے مسئلہ جو ٹیوریسٹ اورگنائزیشنز کو پرموٹ کرنے کا رہا ہے لیکن اس دور کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ رول بیک شروع ہو چکا ہے ہاں نورڈن بورڈر پہ بہت زیادہ ہے ابھی جو افغانستان والا ڈیورن لائن ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی فورن پالسی گول ہمارے ٹی ٹی پی کو سیٹل کروانا وہ سارا کچھ کرنا ابھی ریسنٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس پی آئی کی طرف سے پرس کانپرس جو ہوئی ہے انہوں نے اوپن لیکھ آئے کہ جو پچھلی ریجیم کی پالسی تھی ٹی ٹی پی کو لے کے وہ غلط تھی خود ہی مان لیا انہوں نے کیونکہ جنرل فیض صاحب وہاں جا کے چائے پی کے آئے تھے اور انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہوا کیا کہ پشاور میں اور جگہوں پہ دھماکے شروع ہو گئے تو نارڈن بارڈر میں یہ مسئلہ رہے گا لیکن ہندوستان کے بارڈر پہ یہ مسئلہ میں کم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں اب وہ سکت وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اس طرح کی آفشورٹس کو فنڈ کریں اور اس کے بعد انٹرنیشنلی ہم بچ جائیں کیونکہ اب ایسا ہو نہیں سکتا ڈسپیارٹی ہندوستان کی اور ہماری جو پہلے تھی وہ بہت زیادہ آؤٹ نمبر کر گئے ہیں بہت آگے چلے گئے ہیں تو اسی لیے ہندوستان کو لے کے تو ہم اتنا ریڈیکلزم اب کر نہیں سکتے جو کہ اچھی بات بھی ہے کرنا چاہیے بھی نہیں اور ایک تو فی ٹی ایف جیسی اورگنائزیشنز کا پریشر اسی لیے نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ویژن آتا ہے اگر لیڈرشپ ایسی آتی ہے جو دوستی کی بات کرے تو سب سے پہلے وہ ان زومبیز کو اور یہ جو سارے لوگ وہاں دہشتگردی کرتے رہے ہیں پہلے ان کو چین کرنے کی بات کریں گے تو اس کا تعلق بھی ریاست کی پرسیپشن سے ہے کہ وہ دیکھ کس طرح رہا ہے ہندوستان کو تو اگر آپ دوستی کی بات کریں گے اور اس کو ثابت کریں گے تو اوور در ڈیکیڈز ہندوستان جو ہے وہ اس چیز کو لے کے کنونس ہوگا اس سٹیج پہ تو وہ بھی کنونس نہیں ہو سکتے ابھی جیش انکر صاحب نے کیا کہا ہے یہی کہا ہے بلاول بھٹو کے آنے پہ کہ یہ ٹیرر فائنانسک کرتے رہے ہیں وہ سب کرتے رہے ہیں تو یہ وہ پرسیپشن ہے جو پہلے سے کریئٹ ہو گئی اس کو ریورس کرنے میں ٹائم لگے گا تقریباً پندرہ سے بیس سال کی کنسسٹنٹ پیس فل پالسی چاہیے اور جب پاکستانی پالیٹیشنز یہ ثابت کر دیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ریسپانس آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ بھارت بھی اپنا انٹرس دیکھتا ہے لداخ میں چین سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس کے باوجود چین سے ٹریڈ بند نہیں ہوتی تو سٹیٹس کے انٹرس ہوتے ہیں اور بھارت کا بھی انٹرس ہے کہ پاکستان سے دوستی ہو اور ان کا بھی انٹرس ہے کہ پاکستان جو کہ نوکلیر آم کنٹری ہے یہ ہمارے خلاف نہ رہے تو اگر پندرہ سے بیس سال کا ویجن کنسسٹنسی آف افرینڈلی پالسی انڈیا کی طرف چلے تو میرا خیال ہے وہ کنونس ہو سکتے ہیں اس میں نا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے جو مخالف ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے آپ امریکہ دیکھ لیں آپ اسرائیل دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں آپ ٹی ٹی بھی دیکھ لیں جس کو پاکستان نے ہی بنایا اور وہ خود ہی پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف اس کو بنایا اور وہ اس کے خلاف ہی کھڑی ہو گئی